بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بی اے الیکٹریکل انجنئر ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے موس رپیٹیٹ ایم سی کیوز فور انٹی ایز بابٹا ایٹا انڈ اٹامک انرجی آج اس کا پارٹ سیونٹی ہے پارٹ سترہ ہے تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے کہتا ہے وچ پیٹر ہے یوز تو میر سپیسیفک گریوٹی آف الیکٹر لائٹ ان لیڈ ایسٹ بیٹری تو جو لیڈ ایسٹ بیٹریز ہوتی ہے جن میں ایسٹ یا پانی وغیرہ ہم ڈالتے ہیں تو اس کی جو الیکٹر لائٹ ہوتی ہے وہ چیک کرنے کے لئے کون سا میٹر یوز کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک میٹر ہوتا ہے ہائیڈرو میٹر ہوتا ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہائیڈرو میٹر کی پکچر آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں جی ڈائیگرام میں اپنا پکچر میں ایک ہائیڈرو میٹر یہ دکھایا گیا ہے تو یہاں سے اس کو ہم پش کرتے ہیں بیٹری کے اندر ڈالتے ہیں یہ والا ایریہ یہ والی ہے اس میں ڈالتے ہیں تو پانی کیا لیول اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس سے ہم اس کی گریوٹی چیک کرتے ہیں الیکٹر لائٹ کی ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو leed asset batteries ہوتی ہیں وہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک leed asset battery ہے جو اس میں جو ہوتا ہے الیکٹر لائٹ یہ تکے بیٹری کے اندر الیکٹر لائٹ ہوتا ہے یہ اس کا بیٹری کا ایک terminal ہوتا ہے اور یہ بیٹری کا یہ دوسرا ٹرمینال ہوتا ہے ایک نیگٹیو ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ دیکھیں سیلز ہوتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ جو نا اس میں جب ہم یہ جو نا اس میں جو پانی ڈالتے ہیں یہ الیکٹرو لائٹ اپنا ڈالتے ہیں تو وہ چیک کرنے کے لیے جو ہمارے پاس جو میٹر ہوتا ہے وہ ابھی میں نے آپ کو دکھا ہائیڈرو میٹر ہوتا ہے وہ اس کی گریوٹی کو چیک کرتا ہے تو ہمارا ابھی نیکسٹ جو ایم سی کیوز ہے وہ کہتا ہے کہ which material is used to make brush ڈی سی جنریٹر تو کہتے ہیں جو ہمارا ڈی سی جنریٹر ہوتا ہے اس کے اندر جو برش ہوتے ہیں وہ کون سے material کے بنے ہوتے ہیں تو جو ہوتا ہے وہ کاربن اور گرافائیڈ کاربن اینڈ گرافائیڈ material ایک ہوتا ہے اس کے جو نا وہ برش بنے ہوتے ہیں یہ ہمیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کاربن اور گرافائیڈ کے برش ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی آہ پکچر میں یہ کاربن اور گرافائیڈ material کے وہ دکھائے گئے ہیں یہ کاربن برش یہ جو material ہوتا ہے نا یا کاربن کا ہوتا ہے یا گرافائیڈ کا ہوتا ہے یہ برش جو نا کاموٹیٹر کے ساتھ لگتے ہیں جنریٹر میں اور یہ آوٹپٹ جو ہے نا یہاں سے ہم آوٹپٹ برش کے ذریعے ہم آوٹپٹ لیتے ہیں اچھا نیکسٹ ایم سیکیوز ہے ہمارا یہ اس میں کہتا ہے کہ وچ ٹائپ آف ڈی سی جنریٹر ہے یوز فار لانگ ڈسٹنس ڈسٹریبیشن لائن تو وہ کون سا ڈی سی جنریٹر ہوتا ہے وہ لانگ ڈسٹریبیشن لائن کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ہمارے پاس کوملیٹیو کمپاؤنٹ ڈی سی جنریٹر تو ڈی سی جنریٹر کی مختلف ٹائپ سے ہیں وہ ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک کوملیٹیو کمپاؤنٹ ڈی سی جنریٹر ہے یہ اس کی جو جنے شنٹ وائننگ ہیں یہ والی اور یہ سیریز وائننگ ہیں تو جو ہمارے پاس سیریز جنریٹر ہوتا ہے اس کا یہ دیکھیں روٹر ہوتا ہے یہ روٹر ارمیچر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو فیلڈ ہوتی ہے سیریز فیلڈ سیریز میں لگی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس لیے اس کو سیریز ڈی سی جنرائیٹر بولتے ہیں اور جو دوسرا جنرائیٹر ہوتا ہے ہمارا وہ ڈی سی شنٹ جنرائیٹر تو وہاں پہ جو اس کی سیریز فیلڈ ہوتی ہے وہ پیرالیل میں لگی ہوتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک ارمیچر ہے یہ والا یہاں سے یہ دیکھیں اس کو پازیٹیو ٹرمینال ہے یہاں سے نیگٹیو ٹرمینال اور جو اس کی دوسری فیلڈ ہوتی ہے وہ پیرالل میں لگی ہوتی ہے اس کو شنٹ جنریٹر کہتے ہیں تو جو کمپاؤنڈ جنریٹر ہوتا ہے اس کی مزید ٹو ٹائپز ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کمپاؤنڈ میں جو ہے سیریز سیریز وائنڈنگ اور شنٹ وائنڈنگ دونوں ہوتی ہیں ہے تو اس لئے اس کو کمپاؤنڈ جنریٹر کہتے ہیں تو کمپاؤنڈ جنریٹر میں ایک ہوتا ہے ڈیفرنشل کمپاؤنڈ اور ایک ہوتا ہے کمپاؤنڈ جو ڈیفرنشل کمپاؤنڈ جنریٹر ہوتا ہے اس کی سیریز سیریز فیلڈ پلاس شنٹ فیلڈ وہ ایڈ ہوتی ہے دونوں فیلڈ جو انہیں ایڈ ہوتی ہیں اس میں کمپاؤنڈ میں اور جو ڈیفرنشل جو کمپاؤنڈ جنریٹر ہوتا ہے اس میں اس تو ہوتا ہے سیریز مائنس شنٹ یہ دونوں مائنس ہوتی ہیں دونوں فیلڈ مائنس ہو کے ہمیں ریزالٹن فیلڈ ہمیں ملتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈیفرینشل کمپاؤنڈ جنرنیٹر اچھا جی ابھی ہمارا جو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے یہ کہتا ہے what is the property of wave winding تو wave winding کی property ہوتی ہے یہ high voltage اور low current اس کی property ہوتی ہے اور جو ہمارے پال law winding ہوتی ہے وہ low voltage اور plus high current اس کی property ہوتی ہے جو wave winding ہوتی ہے اس کی high voltage low current اور law winding کی ہوتی ہے low voltage اور high current ویو ورنڈنگ کی ہائے ولٹیج لو کرنٹ لیو ورنڈنگ کی لو ولٹیج ہائے کرنٹ یہ پرابٹی ہوتی ہے یہ یاد رکھنا یہ ہمسی کیوز بہت ریپیٹڈ ہمسی کیوز ہے اکثر بار بار یہ پوچھتا ہے لیو اور ویو کے بارے میں یہ دیکھیں ڈائیگرام میں اپنا پکچر میں یہ ویو ورنڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ویو ورنڈنگ اس طرح ہوتی ہے ایسے ویو اور لیو ورنڈنگ ایسے ہوتی ہے یہ دیکھیں ایسے سرکل بناتی جاتی ہے یہ لیو ورنڈنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی پرابٹی آپ نے دیکھا ویو ورنڈنگ میں آئی ورنڈنگ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہائے ہوتے ہیں اور جو کرنٹ ہوتی ہے آئی وہ کیا ہوتی ہے لو ہوتی ہے ویو میں اور لیو میں اس کے اپوزیٹ ہوتا ہے ورنڈنگ جو ہوتے ہیں نہ وہ لو ہوتے ہیں اور کرنٹ جو ہوتی ہے وہ ہائے ہوتی ہے یہ یاد رکھنا ہے یہ ایم سی کیوز اچھا جی نیکس ایم سی کیوز ہے ہمارا کہتا ہے کہ وائے سولٹ پول شوز آر یوز ان ڈی سی جنریٹر تو یہ جو سولٹ پول شوز ہوتے ہیں ڈی سی جنریٹر میں ان کا استعمال کیوں کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے تو ریڈوز تا ریلیکٹنس آف مگنیٹک پاتھ تو ریلیکٹنس کیا ہوتی ہے ریلیکٹنس وہ چیز ہوتی ہے جو مکناتی سی فیلڈ میں کیا کرتی ہے رکاورٹ پیدا کرتی ہے اس کو کہتے ہیں ریلیکٹنس کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جو ہمارے پاس سولٹ پول شوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ریلیکٹنس کو کیا کرتے ہیں کم کرتے ہیں تو اس لیے ان کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ نے جانا ہے پلے لسٹ میں جا کے وہاں سے کیا نام ہے الیکٹرو مگنیٹک پہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اور الیکٹرو سٹیٹک پہ تو وہ آپ دیکھ لینا وہ اس میں ڈیٹیل سے میں نے بتایا ریلیکٹنس کے بارے میں اچھا جو ہمارا نیکسٹ ایم سی کیوز ہے یہ کہتا ہے وچ مٹیریل ہے یوز ٹو میک پول کور ان لارج ڈی سی جنریٹر تو لارج ڈی سی جنریٹر میں جو ہے نا جو پول کور ہوتے ہیں وہ کس کے بنے ہوتے ہیں وہ کاسٹ سٹیل کے ٹھیک ہو گیا اور سمال جو اپنا ہوتے ہیں ڈی سی جنریٹر اس میں جو ہے نا وہ کس کے بنے ہوتے ہیں کاسٹ آرین کے یہ بھی یاد رکھنا یہ بھی امپارٹن ہے تو نیکسٹ ایم سی کیوز ہے ہمارا یہ کہتا ہے وات یز دا پرپیز آف کمپنسیٹنگ وائننگ تو کمپنسیٹنگ وائننگ کا کیا مقصد ہوتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ نیٹرلائز کرتا ہے دا ڈی مگنٹائزیشن افیکٹ وضع ہماری اس طرح ہوتا ہے ڈی مگنٹائزیشن کب ہوتی ہے یہ ارمیچر رییکشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہمارے پاس ابھی ہمارے پاس یہ کیا نام ہے فار ایکزمپل ہمارے پاس دس ویبر ہے دس ویبر ہمارے پاس ہے تو ارمیچر رییکشن کی وجہ سے ہمارے ہمارے پاس دو ویبر جو رہا مائنس ہو گیا تو ٹوٹل ہمیں ملے آٹھ ویبر ٹھیک ہو گیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ڈی مگنٹائزیشن کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ کم ویبر ملتے ہیں تو وہ ہم کونسی وائننگ استعمال کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں کمپنسیٹنگ وائننگ تو نیکس ایم سی ایم سی کیوز ہم کرتے ہیں اگلے ایم سی کیوز ہے یہ کہتا ہے what is the effect of armature reaction تو armature reaction جو ہوتا ہے میں نے بھی آپ کو بتایا تو اس کا افیکٹ سے کیا ہوتا ہے تو اس کے افیکس یہ ہوتا ہے کہ output voltage جو ہوتا ہے وہ کم ملتی ہے ٹھیک ہے output voltage کیا ہوتا ہے ڈیکریز ہو جاتی ہیں armature reaction کی وجہ سے تو نیکس ایم سی کیوز اور بہت ہی امپارٹنٹ ایم سی کیوز کہتا ہے ای ایم ایف calculate the ای ایم ایف تو یہ میں ابھی آپ کو فرمولہ اس کا بتاتا ہوں بہت امپارٹنٹ ہے یہ ہوتا ہے ای ای ایم ایف ای ای ایم ایف جو ہوتی ہے اس کی generator کی یا motor کی تو اس کا فرمولہ ہوتا ہے five and z five and z p over sixty a تو یہ بہت امپارٹنٹ فرمولہ ہے تو آپ جو ہینا اس کو یاد کر لینا تو اس کی مدد سے آپ جو ہینا کوئی بھی سکسٹی اے یہ جو ہے نا ای ای ایم ایف کا فرمولہ ہے تو یہ بھی ہمیں دے سکتا ہے یہاں پہ اگر ہمارے پاس flux کی ویلیو زیادہ ہو تو ای ای ایم ایف پہ کیا اثر پڑے گا تو ای ایم ایف پی زیادہ ہوگی یہب کیونکہ یہ directly proportional ہوتی ہے یہدکہ ی ای 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 mil جو ہے جو ہے نا وہ اس کے directly proportional ہوتی ہےorsch جب بڑھے گ تو ای 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 ف کیا ہوگے 한다 بہے گی اگر ان بجو ہاں وہ directly pryپjo soort اور اور ننبر آپ ٹانز ہم جب بڑھیں گے تو کیا ہوگا یہ recommendations ہوسٹی کی ہوگیا تو یہ اس کا فرمولہ یہ یاد رکھنا یہ پوچھتا ہے اکثر یہ اپنس کیوز میں آتا THAT تو ایک چیز اور اس میں بہت امپارٹنٹ میں آپ کو یہ میں ایڈ کی ہے میں نے یہ بھی اکثر ایم سی کیوز میں آیا ہے کہتا ہے جو سمپلیکس ویو وائنڈنگ ہوتی ہے اس میں جو پیرلل پات کتنے ہوتے ہیں وہ پیرلل پات ہوتے ہیں دو ٹھیک ہو گیا اور دوسری جو ہوتے ہیں ڈی پلیکس ویو وائنڈنگ ہوتی ہے اس میں پیرلل پات کی تداد کیا ہوتی ہے چار ہوتی ہے اور تیسرا ایک اور امپارٹنٹ چیز اکثر ایم سی کیوز میں آتا ہے کہتے ہیں ان لیو وارننگ پرالال پاتھ جو لیو وارننگ میں جو پرالال پاتھ ہوتے ہیں وہ نمبرہ پول کی ایکولز ہوتے ہیں جتنے نمبرہ پولز ہوں گے اتنے پرالال پاتھ ہوں گے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ باقی ایم سی کیوز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کریں گے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے اور انرجی ہمیں ملتی ہے آپ کے لئے نئی سے نئی ویڈیو بنانے کے لئے ہو کہ اللہ حافظ